مزفر نگر پورے علاقے میں ڈرکا ماحول بنا ہوا تھا اگیات ہتیاروں نے یوبکی گردن میں لیدر کی بیلٹ ڈال کر ہتیارگر لاش کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا تب ہی سے کھتولی پولیس اس کھٹنا کی گہنتہ سے جانچ میں جھوٹی تھی اس کے ساتھ کرائیم برانچ اور کھتولی پولیس نے سربیلانس کے ماتھیم سے کھٹنا کے مہج کچھ دن بعد یہ سنسنی کھیش کھلاسہ کرتے ہوئے ایک مہلا اور ایک ویکتی کو گرفتار کر جیل بھیس دیا ہے پچیس تاریخ میں ختولی قصبے سے ایک نو یوبک جس کا نام مرون تھا وہ گاہب ہوا تھا جس کی چھپیس تاریخ میں ڈیڈ بوڑی ملی تھی دو ڈھائی بجے مبارک پور ختولی کے جنگل بین آج اس گھٹنا کا انعورن ہماری کرائیم برانچ اور کھتولی پولیس نے سنیوک تروپ سے کیا ہے تتہ اس میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس گھٹنا کا مول کارن جو جانکاری میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مرتک تھا اس کا گاؤں میں ہی ایک مہلا سے اس کے عویت سمبند تھے مہلا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ارن سادھی سدہ ہے جیسے اسے معلوم ہوا تو وہ کٹنے لگی یہ ارن مرتک اس سے لگاتار سمپرک استعبت کرنے کا پریاز کرتا رہا کون کے دوارا بھی تتہا مل کے بھی بعد میں اس مہلا کے کچھ اور لوگوں سے بھی سمبند تھے جس میں سے اس کے اپنے نندوئی سے بھی تھے اور سردن گاؤں کے ہی ایک وقتی سے سمبند تھے ان سب لوگوں نے ایک سڑینت رج کے اس کی ہتیا کی پلاننگ بنائی تتہا پچیس تاریخ کی شام کوئی جس دن یہ گائب ہوا تھا اسے کوئی پرلوبن دے کر مہلا دوارا بلوائیا گیا تتہا اسے اپنے سردن گاؤں کا جو مکھ راستہ تھا اس سے نہ لے جا کر ایک جنگل کے راستے سے اسے لے جایا گیا وہاں پہ یہ گھات لگا کے پہلے سے ہی تیار تھے ان لوگوں کیونکہ ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے سمبھوتے ان لوگوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ شراب وغیرہ بھی پی اور اس کے بعد وہاں پہ اس کا گھلا گھوٹ کے ہتیا کر دی گئی آسیس نے اپنی بیلٹ نکال کے اس کا گھلا دبایا تھا تتہا ڈیٹ بوڑی کو چھوڑ کے اپنا چلے گئے تھے آج اس گھٹنا کا اس میں دو بھیقتوں کو پکڑا گیا ہے ایک ابھیت ابھی اس میں فرار ہے جس کی گرفتاری کے لیے ٹیم گئی ہے موسیقی